ایس سی او اجلاس کے لئے سیکیورٹی ساکس ریڈزون آنے والے تمام راستے بند حکومت نے کل کا احتجاج موکر کرنے کے لئے پی ٹی اے کی شرط مان لی آئینی ترمیم سے متعلق میٹری کا اجلاس کالج میں طلبہ سے مبینہ زیادتی لاہور کے نیجی کالج میں مبینہ زیادتی کے معاملے پر طلبہ کی والدان کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا کالج میں مبینہ زیادتی ہمارے پاس کوئی فوٹیج نہیں پولیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے سید حرون ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وید حرون چینل کو جتنے بھی پچھلے بارہ گھنٹوں میں جو نیوز ڈویلپ ہوئی ہیں ان پر بات چیت کرتے ہیں گہری نظر رسانی کرتے ہیں ایس سی او اجلاس کے لئے سیکیورٹی ساکس ریڈزون آنے والے تمام راستے بند اگر چینل پر نہیں ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں برابر میں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیں اسلام آباد وفاقی دارال حکومت میں شنگائی تاون تنظیم ایس سی او کانفرنس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئی ہیں شنگائی تاون تنظیم ایس سی او کا تیسویں سربراہی اجلاس آج سے اسلام آباد میں شروع ہو گیا جس میں میزوان پاکستان سمیت آٹھ ممالک کے وزراء آزم اور دیگر عالی شخصیاں شرکت کر رہی ہیں اسلام آباد میں سیکس کیورٹی کے پیش نظر ریڈ سون آنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے پارک روڈ کو بنی گالا کے مقام پر اور راول ڈیم چوکو کلاپ روڈ سے بند کر دیا گیا ہے ٹریفک پولیس کو بتانا ہے کہ فیصل ایمیو کو فیضہ بار کے مقام پر اور آئی جی پی روڈ سے آئی ایٹ جانے والے کشمیر ہائی ایوے پر کنونشن سینیٹر جانے والے اور بارہ کھو سے مری روڈ جانے والے راستے بند کر دیا گیا ہے جی ہاں جی حکومت نے احتجاج موخر کرنے کی جو شرط ہی وہ مان لی ہے ڈاکٹر جو ہے آج عمران خان کا مہینہ کریں گے حکومت نے جو ہے احتجاج موخر کرنے کے لیے تحریکین صاحب کی شرط مان لی ہے جی ذرائع کے مطابق حکومت بانی پی ٹی ای عمران خان کے طبعی مہینے کے لیے تیار ہیں اور ڈاکٹر جو ہے صبح ڈیالا جیل میں بانی پی ٹی ای کا مہینہ کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ پیمس اسپتال کے ڈاکٹرز اور صبح ڈیالا جیل میں بانی پی ٹی ای کا مہینہ کریں گے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ موسن نکوی نے پی ٹی ای کی عدد کو حکومت کے فیصلے زکاہ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق حکومت نے بانی پی ٹی ای اسے ذاتی مولج کو ملنے کی اجازت دے دی ہے بانی پی ٹی اے کی ذاتی مولج بھی کل صبح ڈیالا جیل میں ان کا طبی معینہ کریں گے اور اگر دیکھا جائے تو دوسری جانب تحریک انصاف کے سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج رات طلب کر لیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کی مرکزی قیادر شریک ہوگی ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں پندرہ کتوبر کے احتجاز سے متعلق مشاورت کی جائے گی دوسری جانب تحریک انصاف کے سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج رات طلب کر لیا گیا ہے خیال لے کہ پی ٹی اے نے شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاز کا الانکار رکھا ہے تحریک انصاف نے شرط لگا رکھیے کہ بانی پی ٹی اے سے ملاکار کرائی جائے تو پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاز ملتوی کر دیں گے جی ہاں جی یہ تاور دور خبر تھی اور ایک اور سامنے خبر آ رہی ہے جی آئینی ترمیم سے متعلق کمیٹی کا اجلاس پی ٹی اے کے سوا تمام جماعتوں نے اپنے محسودے پیش کر دی ہیں جی ہاں جی چھبی آئینی ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے چیئرمین سید خرشید شاہ نے زیلی کمیٹی کو سترہ اکتوبر تک ختمی محسودہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے خرشید شاہ کی زیرے صدارت آئینی ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا مسلم لیگ نون پارٹپل پارٹی جے یو آئی اور این پی کے مسودوں کا جائزہ لیا گیا اے این پی کے مسودوں میں کہا گیا کہ وفاق میں آئینی عدالت کی حمایت جبکہ شوبوں میں مخالفت کرتے ہیں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ میں وفاقی تمام اکائیوں کی برابر نمائنگی ہونی چاہیے احمل ولی خان نے کہا کہ خیبر پفتوکاں کا نام صرف پفتوکاں کرنے کی تجویز دی ہے وسائلی کے تقسیم کے لیے کمیٹی میں وفاقی تمام اکائیوں کو یقصہ نمائنگی دی جائے پی ٹی اے نے بھی ابھی تک کمیٹی کا اپنا مسودہ پیش نہیں کیا ہے چیئرمن کمیٹی نے پی ٹی اے کو ہدایت کیا کہ وہ جلزہ جلد اپنے مسودہ مولانا فضل رومان کے حوالے کر دیں جبکہ کمیٹی نے پی ٹی اے کی تمام اجوزہ مسودوں پر تفصیلی مشاورات کی تجویز پیش کر دی ہیں اور ان کو مسترد کر دی ہے راجہ پروید اشن نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے ہی بہت تخیر کر دی ہے ترامیم کسی فرد وائد یا کسی مقصود جماعت کے لیے نہیں بلکہ چوبیس کروڑ عوام گری ہے کمیٹی کے چیرمنہ نے وزیر قرون آزم نظیر تارر کو ہدایت کی ہے کہ زیلی کمیٹی اگلے دو دن میں آئندی مسودوں پر کام مکمل کر کے اپنے ہاتھمی تجاویز دے خصوصی کمیٹی کا جلاس اب سترہ خطوبر کو سپیر ساڑھے تین بجے ہوگا جی ہاں جی اور اس کے علاوہ یہ خبر شامل کرتے ہیں کالج میں طلبہ سے مبینہ زیادتی وزیر آزم وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریم نواز نے گل برگ میں نیجی کالج کی طلبہ سے مبینہ زیادتی کیس کے واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سترہ کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے لاہور میں طلبہ سے مبینہ زیادتی کی تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے کمیٹی کے قیام کے اعلان کیا گیا ہے جو 48 گھنٹوں میں تحقیقات کر کے وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کرے گی نوٹیفکیشن کے مطابق 6 رکنی کمیٹی چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں کام کرے گی جبکہ سیکرٹری داخلہ ایڈوکیٹ جنرل پجاب سیکرٹری بار ہائیر ایڈوکیشن سیکرٹری سپیشل ایڈوکیشن سیکرٹری سپیشلائز ہیلتھ کیر اور میڈیکل ہیلتھ کمیٹی کے ممبر ہوں گے حکام کے مطابق کمیٹی اپنی مدد کے لیے کسی اور کو بھی ممبر بنا سکتی ہے کمیٹی طلبہ سے مبینہ زیادتی کے حوالے سے شمائے تکٹھے کرے گی جس میں کالج کی طلبات استازہ اور انتظامیہ کے بیانات بھی ریکارڈ کریں گے حکام کا بتانا ہے کہ کمیٹی کالج انتظامیہ کا فوری رسپانس اور پولس کے معاملے سے نٹنے سمیت تمام پہلوں کو جازہ لے گی واضح ہے کہ گزشتہ روز دلبرگ میں نیجی کالج کی طلبہ کو سپورٹی گارڈ کی جانب سے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا جانے کی خبر سامنے آئی تھی جس کے بعد طالب علموں نے کلاسز کا بائی کارڈ کر کے شہر بر میں اتجاز شروع کر دیا جی ہاں جی اور لہور کے نیجی کالج میں مبینہ زیادتی کے معاملے پر طلبہ کے والدن کا ویڈیو بیان بھی جی سامنے آ چکا ہے وہ بیان کہا ہے جی لہور کے علاقے گلبر کے نیجی کالج میں طلبہ سے مبینہ زیادتی کے معاملے پر طلبہ کے والد اور چچا نے ایک ویڈیو بان میں کہا کہ ان کی بیٹی سے زیادتی کے کوئی واقعہ پیشن نہیں آیا ہے سوشل میڈیا پر اتجاز کی ہمراہ ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے طلبہ کے چچا نے کہا کہ ہماری بیٹی کے نام پر اتجاز کیا جا رہا ہے بیٹی گھر میں فیصل کے کمر میں چھوٹ آئی اس وقت ہسپتال کے آئی سی او میں زیر علاج ہے انہوں نے کہا ہے کہ میڈیکل پور پولس کو دے دی ہے اپنی بیٹی کے نام پر اتجاز کی ویڈیو دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا ہے اس موقع پر اس سی پی دیفنس شہر بانو نکوی نے کہا کہ عوام غلط خبر پر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے ایسا واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو پولس اپنی مدیعت میں مقدمہ ضرور درج کرے خیال لے کہ لہور کے ایک نیجی کالج کی فرسٹ ایر کی طالبہ سے ممینہ زیادتی کے معاملے سے مطلق سوشل میڈیا پر کہا گیا تھا کہ کالج کا سیکیورٹی گار طالبہ سے زیادتی کر کے فرار ہو گیا ہے جی ہاں جی یہ ساری حقیقت ہے جو آپ حسنطال کی ویڈیو جو وائرل ہوگی ہے اور اس کی ویڈیو وائرل ہونے کی ویسے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے کالج میں مبینہ زیادتی ہمارے پاس کوئی فوٹیج نہیں ہے کسی کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائے لہور پولس کا بھی یہ ساجی سامنے موقف آ گیا ہے اور لہور پولس نے نیجی کالج میں طلبہ سے زیادتی کے مبینہ واقعے پر ثبوت برام کرنے کی اپیل کر دیا اور نیوز بھی دھرون چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہربانو نے کہا کہ ہمارے پاس مبینہ واقعے سے مطلعے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ثبوت کے طور پر سامنے لے کر آئے انہوں نے کہا کہ جس لڑکی کے نام دیا جارہے وہ گھر میں گری اور اس کے ساتھ زیادتی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا اس کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ واقعہ ہوا تو پولس کو بتائیں اے ایس پی کا کہنا تھا کہ اگر پولس گارڈ کو نہ پکڑی دی تو تب بھی پولس کو گلت کہا جاتا واضح رہے کہ گزشتہ روز بل برگ میں نیجی کالیج کی طلبہ کو سیکیورٹی گارڈ کی جانز میں مبینہ زیادتی کے نشانہ بنانے جانے کی خبر سامنے آئی تھی جس کے بعد طالب علوموں نے کلاسز کا بائی پاک کرتے شہر بھر میں احتجاج شروع کر دیا تھا ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں